السلام علیکم بیٹو آج 31 اگست 2020 ہے کلاس نائت سرجکٹ اردو اور ہم پڑھتے تھے باز میں انجم جو ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال علیہ رامہ کی مشہور نظم ہے مشہور نظم میں سے ایک نظم ہے یہ ہم پڑھتے تھے بیٹو بیج میں ہمیں پردبال سنگھ بیتا کو دوبارہ پڑھنا دوبارہ اس کو پڑھنا پڑھا کیونکہ وہ سوالات ہم نے دوبارہ لکھے ہیں تو اس لیے ہمیں بیج میں یہ سلسلہ چھوڑنا پڑھا دو کلاس ہم نے اس کے لیے نائے دیئے تو کسی نے وہ نہیں اٹھایا تھا اس لیے تو بیٹو ہمیں آج تو ہم سکت قصہ نمبر چار پر آئیں گے آپ کتاب کا پیج نمبر 164 نکالو اور سوال نمبر تین کا پار نمبر چار نظم باز میں انجم کا کھلا سا لکھئے اس کے پہلے تین سوال ہم نے لکھے ہیں تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ خود کرنا لیکن آپ نہیں کر پائے اس لیے میں نے خود دکھا ہے بورڈ پر میں نے اس کا کھلا سا لکھا ہے آپ بورڈ کی طرف گھر سے دیکھو اور ساب ساب کابی پر اتارو میں بورڈ پر پڑھوں گا سوال نمبر چار نظم باز میں انجم کا کھلا سا جواب اس دلکش نظم باز میں انجم میں علامہ اقبال رحمت اللہ نے تاروں کی زبان سے قوم کو زندگی کی بدحالی سے نکلنے کے راز کو بیان کیا ہے اس دلکش نظم باز میں انجم میں علامہ اقبال رحمت اللہ نے تاروں کی زبان سے قوم کو زندگی کی بدحالی سے نکلنے کے راز کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم ایک باعزت قوم بن کر ابرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تاروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے جس طرح عربوں تارے ایک منظم ذابطہ سے قائم رہ کر ایک منظم ذابطہ سے قائم رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ رکاوٹ بننے کے باراکس معامل بنتے ہیں اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ گہری دوستی ہونی چاہیے ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گہری دوستی ہونی چاہیے تاب ہم ترکی کر سکتے ہیں اور ایک باعزت قوم بن کر دنیا میں سر اونچا کر کے کھڑا ہو سکتے ہیں اس کے لئے اتباق ضروری ہے اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام اتحاد اور اتباق سے قائم ہے اس دنیا میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور جس کے افراد متحد اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی کے ساتھ قدم ملا کر چلے بیٹو صاحب صاحب کابی پر اتارو اور یاد کرو یہ ضروری ہے اس کے باید ہم کل انشاءاللہ سوال نبر پانچ اور سوال نبر چی پرینگی باید میں سوال نبر سات کو بی ہم دیکینگی انشاءاللہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی